بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں گائز آپ سب یہ گزر چکی ہے تو روٹین وہی دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے یہاں تو آپ دیکھ رہی ہوں گے میرے کسیل میں ہز بن رہے ہیں بینگن کا گھرٹا بہت ہی مزیدار بہت ہی بلیشیس ریسیپی ہے اس کی تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے ہر کسی کا اپنا امنا طریقہ ہوتا ہے بینگن بنانے کا کوئی سمپل طریقے سے بناتے ہیں کوئی کسی ہیں اور اکثر بینگن ایسی سبزی ہے کہ جو زیادہ در شوک سے نہیں کھائی جاتی بچے بغیرہ جب نام لوگ کہتے ہیں بینگن نہیں میں نے نہیں کھانے تو اگر آپ اس طریقے سے بنا کر دیں گی تو امیس سنگ بہت ہی مزیداری تیسٹ بنتا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسیپی کو اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگتی ہے یہاں پہ میں نے بینگن میں کٹ کر لی ہیں یہ جیسے آپ کو میں دکھا رہی تھی اور ان کٹ کے اندر آپ نے ہر بینگن میں تین سے چار کٹ کر لی لی ہے اور اس میں اب میں نے لسن کٹ کے اندر میں لسن کا ایک جوا اور ہری مرچ کیا اسے کہتے ہیں نمبائی میں کٹ کے تو وہ میں اس کے اندر جو اینا رکھ دوں گی تو اسی طرح جو اینا سارے بینگن کے کٹ کے اندر ایک اکلسن پیس اور ساتھ میں یہ کٹ کے اندر ہری مرچ ہر کے رکھ دیں گے اور بعد میں ان کو سمپلی طریقے سے آگ پہ ہم پھون لیں گے جیسے بچپر میں ہم کبھی آپ گاؤں گی ہو وہاں آپ نے دکھا ہوگا کہ آگ کے اندر وہ آلو بھونتے تھے لیکن اب بھی ہمارے پاس تو وہ والے چھولے نہیں ہیں تو ہم سمپلی اس کو جو اینا چھولے کے اوپر ہی آگ کے اوپر سیکھ لیں گے اچھی طرح سے تو پھر آگے دیکھیں گا میں کیا کرتا ہوں تو آپ لوگ اسے ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کہ آپ لوگ کی کیسی بنتی ہے اور مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا تو آپ یقین کریں بہت ہی امیزنگ بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی بنتی ہے آپ لوگ اسے ٹرائی کیجئے گا اور بتائیں آپ لوگوں کی ایت کیسی گزری ہے مجھے ایت کو گزرے ہوئے بھی تقریب بنا ون ویک تو ہو چکا ہے تو مجھے آپ ضرور بتائیں کہ ایت آپ لوگ کی کیسی گزری اور کہاں کہاں آپ لوگ کے آؤٹنگ پہ کیا آپ مصروفیت رہی آپ کی تو بس میری تو گھر میں ہی مصروفیت رہی تھی زیادہ جب میں آؤٹنگ بھی کی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تو آپ لوگ کو میری ویڈیوز میں جب بھی کوئی کمی ہے یا کوئی اسی بات کی نہیں سمجھ نہ آئے یا کسی بات کی آپ لوگ کو اوکے یہ صحیح نہیں ہے تو مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے میں اس کو ضرور جو ہے نا چھیک کروں گی اور یہاں پہ لسن اور حریمیٹ بھڑھنے کے بعد اب میں اچھی طرح سے آئل سے آپ ہاتھ کے اوپر آئل لگا کے ان کو اچھی طرح سے بینگنز کو جو آئینا آئل کے ساتھ گریز کر دوں گی یعنی ان کے اوپر میں نے اس طرح کر کے آئل والا ہاتھ جو آئل اچھی طرح سے مسل لیں تاکے اس کے آس پاس اچھی طرح سے آئل لگ جائے آئل لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ پکے یہ اچھی طرح پک جائیں گے سک جائیں گے آکے اوپر تو پھر آپ کا چھلکا جو ہے نا بہت آسانی سے جو ہے نا اس سے لہتا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ میں نے آگزلا کے یہ اس کے اوپر رکھ دی ہیں تو جیسے ہی میرے ایسی طرح ہلا ہلا کے چاروں طرف سے جو ہے نا اس اچھی طرح سے میں اس کو سیک لوں گے تو جب تک یہ سکتے ہیں دب تک میں اس کے مسالے کی بھی تیاری کر لوں گی ساتھ ساتھ مسالے میں اس کے کو زیادہ چیزیں نہیں جاتی ہیں صرف اس میں میں لسن ادر کا پیسٹ ٹوماٹر تین سے چار ادر ٹوماٹر ڈال ہوں گے لسن ادر کا پیسٹ زیرا سکہ دنیا سپائسز میں بھئی نمک میرش کالی میرش چارٹ مسالہ جو بھی آپ کو گھر میں یوز ہوتی ہے کوٹیویی لال میرش آپ لوگ یہ سب مسالے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو سمپلی طریقے سے بڑی جلدی سی بہت ہی مزیدار سی یہ ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اس پرزورو ٹائے کریں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میرے جو اینا اچھی طرح سے سکھ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو میں دکھائی روگا ہوں گے تو یہاں پہ میرے بہنگوں اچھی طرح سکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھا دیکھتی بہنگوں میں جو میں نے لسان اور ہلی مرچے ڈالی تھی وہ بھی اندر پک چکی ہیں سکھ چکی ہیں اور یہ اس کی نشانی ہے دیکھیں یہ اس کا چھلکہ خود بہت ہی اترنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ہارا بہنگوں میں جو ہے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بڑے اچھے سے سکھ چکے ہیں اور اس کے اندر جو لسان اور ہلی مرچے فلیور آئے گا اس کے گھوٹے کے اندر امیزنگ بہت ہی مزیدہ تو یہ جیسے ہی تیار ہوں گے تو ساتھ ہی ہم اپنا جو ہے اس کی گریوی بنانا بھی سٹارٹ کر دیں گے اس کا جو مسالہ ہے اور ایسے ہی باری باری میں جو باقی ہیں وہ بھی ایسے ہی میں نے تیار کر لی ہیں بینگرنو یہاں پہ میں اس کا مسالہ ریڈی کر رہی ہوں لسان گرم ہو چکا ہے اس میں میں ڈالوں گی زیرہ تاں کے اچھی طرح جو اس کا فلیور ہے زیرے کا آئل کے اندر آجائے تو ہرکا سا اس کو میں براؤن کروں گی بلکل لائٹ براؤن زیرے کو اور ساتھ ہی جو ہے اس کے اندر میں لسان اترک پیک چمچ وہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح فلائی کرنے کے بعد اس کے اندر میں تین سے چار عدد میرے ٹیماتر ہیں درمیانی سائز کے وہ میں چاپ کر کے اس کے اندر شامل کر دوں گی تو جیسے ہی میرے تھوڑے سی نرم ہوئے یہ ٹیماتر اور ساتھ ہی میں اس کے اندر جو سپائسز ہیں وہ ایڈ کر دوں گی تو اس طرح سے ہی ہماری جو ہے مسالہ بینگنز کا جو ہے بان کے بہت ہی نزیدار اور سپائسز پر میں نے آپ کے پہلے بھی بتایا کوئی زیادہ چیز اینیوئی روٹین کی چیزیں جاتی ہیں اس میں آپ چاٹ مسالہ نمک میرچ زیرا سکہ دھنیا کالی میرچ اور اگر آپ کو پسند ہو تو کٹی میرچ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اس کا بھی بہت اچھا فلیورات ہے میں کٹی میرچ زیادہ استعمال نہیں کرتی کیونکہ ہمارے گھر میں بہت لائٹ نمک پر چیز کی جاتی ہے تو اس طرح سے میں اپنے حساب سے اکورڈنگ مسالے اس میں ایڈ کرتی ہوں آپ لوگ کو جو اچھا لگیں آپ لوگ اپنے گھر کے حساب سے اس کے اندر مسالے ایڈ کریں تو بہت ہی مزیدار سا یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو جاتا ہے بھینگنز کا اور یہاں بھینگنز میں رکوڑے سے ابھی بہت گرم ہے اور اس طرح سے میں اس کا جو چھلپ ہے اب اس کا اتار لوں گی باری باری سب بھینگنز کا اور یہ دیکھیں یہ کتنے آرام سے ہی اترتا جا رہا ہے گرم بھی بہت زیادہ ہے تو اسی طرح گرم ٹھنڈا ہوکے بھی اتر جاتا ہے ایزیلی لیکن گرم بھرم بھرم اگر وہ آپ کو جلدی ہے تو گرم بھرم اتار لینے تو تھوڑا بیٹ کر اس کو ٹھنڈا کر لیں تو وہاں میں میرا مسالہ رڈی ہو رہا ہے تو میں نے سوچ ہے اس کو پیل کر دوں اچھی طرح سے اس کی چھلکیں اتار دیں تو اسی طرح سے میں نے یہ سارے جو بھینگنز سے ان کے چھلکیں اتار دیں اور یہاں پر یہ دیکھیں جی اب یہ میرا ٹکا ٹک شروع ہو گیا اب میں نائف کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے بلکل میں اس کا پیسٹ نہیں بناوں گی ہلکا سا چنکس اس کے اندر رہنے دوں گی اور نائف کی مدد سے میں اس کا پیسٹ کر کے اس کو بڑا اچھا سا سمود سا اس کا جو پیسٹ ہے وہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا گودہ جو ہے اس کا یہ دیکھیں کتنا ہی مزیدار ابھی لگ رہا اوپر سے اس کے اندر لسان اور گارلک کا جو فیور آئے گا وہ بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈلیشئر اور ڈلیشئس اور بہت ہی جلدی بننے والی بہت ہی جھٹ پر بننے والی یہ ریسپی ہے بس آپ جلدی سے بہنگن کھری دیں اس کو کٹ لگا کے لسان ادھ رکھیں جب وہ اس کے اندر ڈالیں اس کو آپ اس کے اوپر سیکھنے کے لئے رکھ دیں اور دوسری طرف آپ اس کا مسالہ ایڈ کر لیں تو یہ ہماری جو ہے نا بہت ہی مزیدار سی جو ہے نا وہ بھورتہ اس کا تیار ہو جائے مسالہ ہمارا دیکھیں کتنے اچھی طرح بن چکا ہے اور ساتھ ہی اس میں اب یہ جو بہنگن کا کٹ ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے میں دو سے تین منٹ مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کروں گی بھونوں گی اور اس کے بعد اس میں ہم ہری میرچ اور پوٹینہ سکہ دھنیا ایڈ کریں گے اور ڈیٹ سیٹ ہمارا بہنگن کا بھورتہ بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈیلیشیس اور جھٹ پٹ سے بن گیا ہے اور بہت ہی مزیدار بنا ہے آپ لوگ اس ریسپیو کو ضرور ٹرائیک کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ لوگ کے یہ ریسپی کیسی بنتی ہے میری تو بہت ہی مزیدار بonia اور بچوں میں بہت ہی مشہوں کے کھائی اور جھٹ پٹ سے جو ناااااااااہ فنش بھی ہو گئی تو آپ بھی ٹرائیک کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ لوگ کی یہ ریسپی کیسی بنتی ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے رسپی آپ کو اچھی لگے اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں